اسلام علیکم میں ہوں انیلہ شہزاد گلوبرین فائو منٹس کے ساتھ سیپک کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ چائنہ کے وائس پریزیڈنٹ لی ہی فینگ اس وقت پاکستان کے تین روزہ دورے پہ آئے ہوئے ہیں اور اس موقع پہ یہ سیپک کی دس سالہ جو ہے وہ ایک طرح سے سالگیرہ منائی جا رہی ہے اور بہت سارے کام جو سیپک کے رکے ہوئے تھے ان کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے بڑا ہی خوش آئیند ہے ان کا یہاں پہ آنا بیکنز ڈیفنیٹلی چائنہ کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ ایک بڑی کلیدی قسم کی دوستی ہے چائنہ اس وقت ایک ورلڈ ٹریڈ ایکنومک سپر پاور ہے اور بی آر آئے کے جو اس کے بے شمار پروجیکٹس ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں پہلے ہوئے ہیں اور سیپک جو ہے اسی بیلٹن روڈ کا ایک فلاکشپ پروجیکٹ ہے سو لیٹسی کہ یہ اس موقع پہ یہ جو ان کا آنا ہے اس کے بارے میں کیا ہے اور یہ ہی لی فینگ ان کا نام ہے وائس پریزیڈنٹ ہے اور ان کا آنا جو ہے اسلام آباد میں بہت ہی خوش آئیند ہے اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک تو کوپٹ کی وجہ سے اور اس کے علاوہ اس سے پہلے سے شروع ہی چائنہ اور یو ایس کی جو ٹریڈ وار ہے اس کی وجہ سے نہ صرف سیپک پہ بلکہ پوری گلوبل ایکانومی کے اوپر ایک بڑا ریسیشن اور ایک بڑی سست روی کا شکار تھی گلوبل ایکانومک اور اب کیونکہ کوپٹ بھی ختم ہو گیا اور ٹریڈ وار بھی ایک طرح سے پیسیفائی ہو رہی ہے بیکنز یو ایس جو ہے ان کی ڈیلیگیٹس بہت زیادہ مل رہے ہیں چائنہ کے ساتھ اور کوشش کر رہے ہیں کہ بیچ کے کوئی راستے نہیں کر جائیں تو اسی سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب چائنہ نے پاکستان کے اندر بھی قدم رکھا ہے اور دوبارہ سے ایادہ کرنا چاہ رہے ہیں سی پیک کے جو رکے ہوئے یا سس روی کے جو شکار ہوئے ہیں پروجیکس کے ان کو بھی پائے تکمیل تک لے جایا جائے تو یہ آپ نے دیکھا اور اسی طرح سے اور بھی کچھ نیوز ہم شیئر کر لیتے ہیں پریزیڈنٹ الوی کنفرز ہیلارے پاکستان اور چائنیز وائز پریمیر ہی لی فین ظاہر ہے اتنے قریب تعلقات اور اتنا بڑا ڈالرز 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 کے پروجیکس ہیں جو سی پیک کے اندر پہلے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں پہلے ہوئے ہیں تو اس سے زیادہ کون آپ کا فرینڈ ہوگا جو کہ اتنی اکنومک ہوپ اور پروسپارٹی کی ہوپ لے کر کے آ رہا ہے پاکستان کے لیے پاکستان ready to contribute to china's shared destiny of progress and prosperity prime minister شباہ شریف نے یہ کہا ہے کہ ایک چائنہ کا جو ایک belt and road کا جو initiative ہے اس کے بارے میں چائنہ کا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ ایک ایسا پورا world wide roads اور railways اور economic zones کا جو network وہ دنیا بھر میں پھیلانا چاہ رہا ہے وہ ایک وہ اس کے مطابق ایک joint progress پوری humanity کا اس کے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایک مطلب shared destiny ہے جس کے طرف ہم سب کو اپنے ساتھ مل کر کے لے کے جانا چاہ رہے ہیں so یہ بات ادھر ہم کہی گئی ہے اچھا اور اس میں تھوڑے سے اور details دیکھ لیتے ہیں کہ اس موقع پہ ایک تو ml1 project جو کہ بڑا جس کو like china نے اس بات کا مطلب کہہ رکھا پہلے سے بلکہ agree کیا اس بات کے اوپر کہ یہ strategic project ہے ایک ہمارا ml1 کی جو سڑک بنے گی یا railway road جو اس کی بنے گی وہ ایک پاکستان کے لیے اور چائنہ کے لیے ایک strategic اس کی اہمیت ہوگی because آپ کو بتا ہے کہ railway جو ہے وہ ایک بہت speedy چیز ہوتی ہے even road اور trucks کا جو system ہے اس کے مقابلے میں railway کی speed اور اس کی جو efficiency وہ ہمیشہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے because اس کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور اپنے track پر سے چلنا ہوتا ہے تو اس طرح کی جو railways ہوتی ہیں ان کو specially military purpose کے لیے جو use کرنا جو ہے وہ بہت کارامد رہتا ہے اور trade purpose کے لیے تو یہ ml1 کا میں آپ کو یہاں پہ یہ route بھی دکھا دیتی ہوں کراچی سے پشاور اس سے پہنچنا ہے اور یہ ہیدراباد نباب شاہ روری کانپور پاولپور ملتان ساہیوال لاہور گجرمالہ اسلامات پشاوری پورے سب کو touch کرتے ہوئے یہ ایک پورا آپ سمجھ لو کہ نیا railway road جو ہے وہ ایک پوری ایک artery بن رہی ہے جو کہ پورے پاکستان سے بیچ میں سے آپ سمجھ لیں کہ سندھ اور پنجاب اور پھر خبر پختون کو اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ چائنا نے کچھ ہی مہینے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ اسی سیپاک کو بڑھانا چاہتے ہیں اسی سیپاک کی road اور railway network کو بڑھاتے ہوئے اخوانستان میں انٹر کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ اخوانستان کے ساتھ اسی کو بڑھانے اننا چاہ رہے ہیں تو اس سلسلے میں بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اسی طرح سیپاک کا جو phase 2 وہ start کرنے کی بات کر رہے ہیں اس میں agriculture اور information technology کے اوپر focus بہت زیادہ ہوگا اسی طرح سے ml1 کے علاوہ کراچی circular railway جس طرح لاہور میں orange train کا منصوبہ بنا گیا اسی طرح کراچی کا circular railway کا project جو ہے وہ بھی مطلب بہت ہی دہائیوں سے وہ مطلب رکے ہوئے ہیں وہ نہیں بن پائے تو یہ سیپاک کے انڈر ان کو complete کیا جائے گا اس کے علاوہ بہت سارے اہمیوز سائن ہوئے دونوں ملکوں کے بیچ میں جس میں ایک تو joint corporation committee بنی ہے سیپاک کے لیے خاص اس پہ سائن ہو گیا اس کے علاوہ ایک experts exchange mechanism جو کہ سیپاک کی framework work کے اندر ہی بنائے وہ اس کے ایمیوز سائن ہو گیا کہ export exchange mechanism ہم کریں گے بنائیں گے اس کے علاوہ dried chilies یعنی سرک ملچے جو ہیں ان کی ایکسپورٹ پاکستان سے چائنا کو ہوگی اس کی بباک اور سائن ہو گیا اس کے بھی deal پہ اس کے علاوہ جو کاراکرم ہائیوے ہے ہائیوے phase two project اس کی realignment یعنی کاراکرم ہائیوے کے بارے میں تو آپ کو بتا ہے کہ وہ ایک ہائیوے جو بہت پہلے سے بنی ہوئی ہے پاکستان اور چائنا کے بیچ میں لیکن اسی کی realignment یعنی اسی کے اندر مزید چیزیں add کرنا اور اسی کو مزید بہتر کرنے کے لیے phase two جس کو انہوں نے کہا ہے وہ بھی بہت حد تک بن بھی چکا ہے بہت حد تک اس phase two بے کام ہو چکا ہے لیکن اس میں جو بھی اب رکے ہوئے کام تھے ان کے اوپر بھی fourth document ایک اور وہ بھی sign ہو گیا ہے اسی طرح mou industrial workers exchange program کے لیے بھی sign ہو گیا یعنی کہ industrial workers جو وہ ہمارے ہیں وہ چائنا میں جائیں چائنا والے جو ہمارے پاس آئیں اور ہم ایک دوسرے سے اپنی expertise exchange کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں تو یہ بھی ایک mou اور اس کے علاوہ ml1 project کے اوپر جو strategic ml1 project ہے railway کا وہ اس پہ بھی sign ہو چکا ہے اور پی ایم شہباز نے شریف نے اس میں اس موقع پہ کہا ہے کہ 25 billion dollars worth of investment has already taken place in Pakistan's power and hydro sector road infrastructure and public transport یعنی public transport میں اور بہت ساری buses کی اور orange train لے لیں آپ اور اس طرح کی roads بے شمار اسی سیپے کے ساتھ جوڑی بھی بے شمار جو projects ہوئے ہیں ان میں 25 billion dollars already china لگا چکا ہے اور اس کے علاوہ جو مکمل ہونے تک 60 to 70 billion اس کے اوپر خرچ ہو جائیں گے اور یہ وہی بات ہے تو اور دیکھتے ہیں china launches bank of china on 10th anniversary of sepac یعنی china نے اس دفعہ آ کر کے ایک اور نیا کام کی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر bank of china launch کر دیا اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت ساری trade پاکستان اور china کے بیچ میں ہم اب آپس کی currency کے اندر chinese currency اور پاکستانی currency کے اندر ہم آپس میں کر سکیں گے جس سے ہم دونوں کے جو ملک کے trade کو بہت زیادہ سہولت ملے گی اور you know جب آپ کو ہر چیز dollars میں کرنی پڑتی ہے تو ڈالر کی exchange rate سے آپ کی trade متاثر ہو رہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ آپس میں ہی کچھ barter کی شکل میں آپس کے ہی currency سے trade کر رہے ہو تو پھر اس میں کافی آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے بارال یہ میں آپ کو ایک sepac authority secretary پاکستان کی جو ہے اس کے جو ml1 project کے بارے میں جو ان کا like یہ ایک information sheet ہے وہ اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ upgradation and dualization of ml1 and establishment of dry port near habilion یہ project ہے جس کی ml1 strategic project کی بات ہوئی ہے اس کی feasibility complete ہو چکی ہے اور اس کو declare کر دیا گیا کہ یہ strategic ہے اور اس کے علاوہ جو ہے framework agreement بھی sign ہو چکی ہے 2017 میں commercial contracts design کے لیے وہ بھی 2017 میں sign ہو گئے project جو ہے وہ تین حصوں میں complete ہونا ہے اور اس کے علاوہ both countries constituted finance committee to finalize concessional financing agreement تو یہ سب ہے یہ ml1 کی بات ہو رہی ہے جو کہ کراچی سے لے کر یہ railway line پوری مطلب یہ نباب شاہ خیرپور اور بہاور پور ملتان سے ہوتے ہوئے لاہور اسلامباد پشاور so this is a very big huge project which is جس پہ کافی کام ہو بھی گیا ہے اور مزید اس کا کام complete ہونے کی بات ہوئی ہے اس کے علاوہ جو karakoram highway phase two کی بات ہے وہ بھی ایک بہت بڑا project ہے اس کے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی google earth سے اس کے بارے میں تھوڑا سی detail دیکھ لیتے ہیں کہ china constructed by china communication construction company under karakoram highway phase two project 118 kilometer long road from haveliyan to thakot in kpk province یعنی 118 kilometer long haveliyan se thakot road جو ہے وہ بن چکی ہے اسی سلسلے میں اور kpk میں یہ سڑک بنی ہے اور consist of expressway section from haveliyan to mansera district of the province which inaugurated in 2009 and the class to highway section from mansera to thakot opened for traffic last year یعنی یہ 2021 کی میں نے آپ کو یہ خبر share کی ہے جس میں یہ وہ بتا رہے ہیں so یہ road جو ہے جو habiliyan اور thaakot میں آپ کو دکھا دیتے ہوں یہ kpk province ہے bible سے تھakot کی یہ section of road ہے اس کو kkh phase two کے اندر کا حصہ ہے یہ چیز اور یہ complete almost ہو گئی آپ کو یلو لائن ہے یہ سڑک ہی کو ڈپک کرتی ہیں اور یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں کا ایک اور مزید جال بچھا ہوا ہے پورے خیبر پکت انکہ کے اندر جس کے اندر کافی ساری سیپک سے ریلیٹڈ ہی سڑکیں ہیں جیسے این وان این فائیو یہ جو آپ کو لکھی ہوئی ہیں اور میں تھوڑا سا آپ کو یہاں ہی پہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آپ سمجھے کہ ایسٹرن موس جو علاقہ ہے کیبر پکت انکہ وہ بھی اب جوڑ گیا ہے اس سارے روڈ اور نیٹ ورک کے ساتھ جو کہ مین لینڈ پشاور مردان نشہرہ اور ان شہروں کو جوڑنے والی جو سڑکیں تھیں ان سے یہ والے تھوڑے سے کٹے ہوئے تھے آپ سمجھ لیں لیکن یہ اس سڑکیں بننے کے وجہ سے یہ بھی ایم اور اینس کے نیٹ ورک کے ساتھ جوڑ گئے ہیں اور یہی نیٹ ورک ہے جو کہ کراس کر کے ترخم بارڈر کو پروز کر کے اس نے چلے جانا ہے اخوانستان کے اندر جلال آباد اور جلال آباد سے یہ کابل کو ساتھ کنیکٹ ہونا ہے اس نے اور یہ روڈ اور نیٹ ورک بھی جو ہے یہ پورا سیپیک یعنی کہ ایک جو سیپیک تو وہ پاکستان کوریڈور ہے چائنہ اخوان کوریڈور بننا ہے جو کہ الگ سے اوپر سے کہیں سے نہیں آرہا بلکہ پشاور سے ہی آگے یہ ملنا ہے یہ بھی ایک بہت زبردست بات ہے پاکستان کے لئے کیونکہ پاکستان اور اخوانستان نیکسٹ ڈور نیبرز بھی ہیں اور ہم دونوں کی بیچ میں بے انتہا ٹریڈ بھی ہے بہت زیادہ ٹریڈ ڈیلی بیسس پہ چلتی ہے اور اسی ٹریڈ کو کے ساتھ جب چائنہ کی ٹریڈ بھی ایڈ اپ ہو جائے گی تو ظاہر ہے سارا پاکستان کے لئے خیبر پکتون کے لئے اور اخوانستان کے لئے ایک وین وین والی سیچویشن بن جائے گی ساری 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 سو یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر اسی سڑک میں ایک سو پانچ بریجز اور چھے ٹرنلز بنائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو چائنہ کی سسمک پرٹیکشن کانسپٹ اور میجر کے مطابق بنایا گیا لہٰذا زلزلوں اور ارت کو ایک سار سلاب وغیرہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں سڑک بنائے گئے ہیں اور اس کے اندر بے دعا سیٹلائٹ نیوگیشن سسٹم بھی لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے جو سائنٹیفک ٹانلز کنسٹرکشن مینجمنٹ اور اس کے علاوہ مزید کنسٹرکشن سیفٹی اور تمام جو اس کی جو پہلوں ہیں اس کو کبر کر دی ہے یہ بے دعا سیٹلائٹ نیوگیشن سسٹم so this is what is happening اور اسی سلسلے میں میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ جو خائبر پکتونکا پروانس کا جو خائبر پکتونکا کے اندر سے کیونکہ گزرنا ہے اور یہ جو تصویر آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ایکچولی حویلیاں ٹو مانسیرہ سیکشن سیکشن فرم حویلیاں ٹو مانسیرہ ہے انڈر در کاراکورم ہائیوے فیس ٹو پروجیکٹ اور یہ جو حویلیاں میں بلکہ یہ مانسیرہ میں جو گزر رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت یہ سڑک بنی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ایرد گرد کیا بننا ہے رشاہ کیا ایکنومک زون بھی بننا ہے اور جیسے میں آپ کو پہلے بھی کہتے رہی ہوں سیپیک کے سلسلیں سیپیک کے جو پروجیکٹ ہے یا پورا جال ہے اس کے ساتھ ساتھ بے شمار جو ہیں سپیشل ایکنومک زونز اور بھی بننے ہیں جن میں سے ایک یہ رشاہ کا ہی گاہ ہے اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی لیئا اٹ تیار ہے اور مطلب پشاور یا یہ حویلیاں مانسیرہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست یہ چیز ریڈی ہو چکی ہے یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ بہت ہی خوش آئند ہے ان کا آنا اور یہ جو رکیا ہوا سیپیک کے پروجیکٹ ہیں یا سرد مہری یعنی کہ سلونس کا جو شکار تھی سیپیک کے پروجیکٹ وہ اب انشاءاللہ مزید تیزی سے کمپلیشن کی طرف آپ جانے لگیں تینکیو